اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے 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 تاعجیلِ ظہورِ امامِ زمان بلند سلوات سلواتکا علیہ وعلا آبائے سلوات syllablesہ سلوہ کرنا عظیم عبادت ہے سارے سائیوان مل کے اس سے بھی بلند آواز کے ساتھ دروح تلاوت فرمائے اللہ 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین صلاة و سلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین فخر المبشرین والمنزرین هادنا و هادی الثقلائین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلوات والمنزرین و علیہ لبیتی تیبین تاہرین المعسومین الذین نباللہ عنہ عنہم الرجیس و تاہرہم تدهیرات صلوات و رحمت اللہ و رحمت اللہ على أحبابهم مجمعین و لعدت اللہ على عدائهم و منكر فضائلهم من جوم عداوتهم ملاق يوم يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی ایوہ انا ارسلنا شاہدًا و مبشرًا و نظیرًا و داعیًا الی اللہ بے اذنهی و سراجًا منیرًا برزات محمد مصطفی بلند صلوات اللہ مصطفی اللہ 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 ابتدائے ارائز میں حضراتِ صادقین کی ولادتِ باسعادت کے موقع پر یعنی نبی صادق و امام صادق تھی ولادتِ باسعادت کے نورانی و روحانی موقع کا پر اب تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص حضرت عجت ثانی عشر نام سدہر روحی و اروحنا لہو الفدا کی خدمت اقدس میں حدیع تبری کو تحنیت عرض کرتا ہوں سامین محترم ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی ایک اللہ تھا ادم ادم سناتہ تھا اس کریم خالق و مالک نے ادم کے سناتے کو جیرا نور محمد و آل محمد کو خالق کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی خود نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ موری کوئی چیز نہ تھی مسجود تو تھا لیکن ساجد نہ تھے معبود تو تھا لیکن عابد نہ تھے رب تو تھا لیکن مربوب نہ تھے ایک اللہ تھا اس کریم اللہ نے نور مصطفی کو خلق فرمایا اور فرماتے کندو کنزن مقفی فا احببت ان اعرف فخلقت کیا محمد اے مصطفی میں ایک چھپو ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا اپنا تعارف کروں اپنی پہجان کے لیے میں نے تجھے خلق فرمایا کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی اور حدیث قدسی ہے لولاق لما خلقت الافلاق اے میرا حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی شئی خلق نہ کرتا یعنی اگر تجھے پیدا نہ کرتا سورج نہ ہوتا سورج کی کرن نہ ہوتی چاند نہ ہوتا چاند کی چادنی نہ ہوتی زمین نہ ہوتی زمین پہ انگوری نہ ہوتے سمجھتانی پہ یا میری گفت شروع سے میری رویش ہے جو احباب مجھے سنتے ہیں جشن میں ہمیشہ اردو میں پڑھا کرتا ہوں جب سے خدمات شروع کی ہیں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے چونکہ جشن کی رانائی اور تقریر کی رانائی اردو میں ہوتی ہے ماشاء اللہ آپ پڑھے لکے احباب تشریف فرما ہیں اخبار بھی پڑھتے ہیں خبر نامہ بھی اردو میں سنتے ہیں کمنٹری بھی آپ اردو میں سنتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی نات بھی اردو میں سن سکتے ہیں اچھا عزیزان محترم شکر کرنا چاہیئے اس کریم پروردگار کا کہ جس اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے قرار دیا اور اگر سر سجدے میں رکھ کے پوری زندگی گزار دیں تو اسی ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس کریم اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ قرار دیا اب توجہ ہاتھ کا طالب ہوں عزیزان گرامی کہیں حدیث آئی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا تو دوسری حدیث میں معصوم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا پھر حدیث میں ذکر ہوا اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا پھر ایک اور حدیث میں ذکر ہوا اول ما خلق اللہ 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 نے سب سے پہلے تختی کو خلق فرمایا سامین مہدرم اب کلام معصوم میں تعارض نہیں ہو سکتا کلام معصوم میں اپوزیشن اور اختلاف نہیں ہو سکتا کیوں؟ چونکہ محمد مصفہ نے ارشاد فرمایا اولنا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے اوسطنا محمد درمیانہ بھی محمد ہے آخر انا محمد آخری بھی محمد ہے وقل انا محمد ہم سب کے ساتھ محمد ہے کیوں؟ جہاں حجود وظاہر علیہدہ علیہدہ ہے لیکن محمد ایک اگر آپ دیکھیں اسی لیے رہبر معصف سید علی حسینی خامرائی متذلہ علی نے ایک کتاب لکھی ہے اڑھائی سو سالہ انسان یعنی ایک ہی انسان ہے مختلف عدوار میں شکلیں بدلتا رہا ہے سامین مہدرم ایک وجود مقدس ہے جبکہ یہ سارے کے سارے محمد ہے نہ کردار میں اپوزیشن نہ مختار میں اپوزیشن توجہ فرمارے یا نہیں نہ سیرت میں اپوزیشن نہ اقوال میں اپوزیشن نہ دین اور شریعت کی اداری کی اور بیان میں اپوزیشن یہی تو وجہ ہے کہ ایک فرد ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آغلا میں رویاں میں دیکھا یعنی خان میں دیکھا کہ مجمع کھچا کچھ بھرا ہوا ہے جب میں غفیر ہے مسجد میں لوگوں کا اور ممبر میں ایک نورانی وار روحانی شخصیت جلوہ افروز ہے میں نے ایک تھن سے پوچھا آج ہمارے شہر میں ایک نورانی شخصیت یہ جو جلوہ افروز ہے ممبر میں میں نے پہلے آج سے پہلے آج سے قبل ایسی نورانی شخصیت کی زیارت نہیں کی کون ہے یہ شخص وہ بندہ مجھے کہلے لگا جاؤ زیانت کر اور سلام کر یہ عام حسنی نہیں ہے یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ہے عزیز عالی کو اترک خاص کا وجہات کا طالب ہو کہتا ہے جب میں قریب آیا نبی ایک مگرہوں کے پہلوں میں ایک دشت پڑا تھا آپ کا ید مبارک اٹھا ترست میں گیا مجھے کچھ عطا کیا میں نے دیکھا تو کھجوریں تھی میں نے دانے گنے احسان کیا تو دانوں کی تعداد سترہ تھی میں نے اضافے تبچھو اضافے کا تقاضہ کیا تو انجھے اضافے میں مجھنا میا کہتا ہے کہ اب میں اس عالم خواب سے بیدار ہوا اٹھا میں نے کہا اتنا حسین خواب دیکھا ہے جاؤں گا کسی تعبیر اور رویا جالدے والے شخص سے خواب کی تعبیر جانو گا یا عالم نیم سے یا پیش نماز سے پوچھو گا اتنا حسین خواب دیکھا ہے اگر کوئی بندہ مقاموں میں کامل کسی معصوم حسنی کو خواب میں دیکھے شقیناً وہ خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے معصوم کی زیارت کی ہے پھر تعبیر اور رویا جانتے والے شخص کے خواب کی تعبیر جانتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے رات و خواب میں یا دن کو سویا تھا خواب نے غلام معصوم کی زیارت کی ہے مؤمنینی کرام جیب چلا اس نیت سے غزم کر کے کہ جا کے مسجد میں نماز بھی ادا کروں گا اور پیش نماز سے یا کسی معارف جاننے والے شخص سے عارف سے تعبیر اور رویا جاننے والے شخص سے اس حسین ترین خواب کی تعبیر جانوں گا کہتا ہے خاص طورت ہاتھ کا طالب کو سر اٹھا نا عزیزہ نے وہ طرف کہتا ہے کہ جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا مجھے خواب کی تعبیر مل گئی کیسے پریکٹیکلی خواب کی تعبیر مل گئی کچھ دیر پہلے جیسے خواب میں مجمع کھچا کھچا بھرا ہوا جب میں غفیر ایک لوگوں کا دیکھا ویسے ہی دیکھتا ہوں پہلے ما شاء اللہ تو زاکر دے سامنے زاکر صاحب دے سامنے بیٹھے آوے انہوں پریشان نہیں تھی مولوی صاحب تو کوئی کچھ بھی نہیں آدھا اب بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی بولیں گے تو سواب ملے گا نہیں بولیں گے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ حالیل صاحب البتہ آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری اردو کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں مردوں میں پڑھ رہا ہوں مردوں میں نہیں یا علیہ وسلم ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے اچھا توجہ تو ہے نا صاحبان کہتا ہے کہ مجھے پریکٹیکلی تعبیر مل گئی جمع غفیر ہے لوگوں کا نورانی شخصیت ممبر پہ جلوہ افروز ہے میں نے ایک شخص سے پوچھا کون ہے یہ شخصیت سر اٹھانا آب آب کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے جا سیارت کر سلام کر آج ہمارے شہر میں محمد مصطفیٰ اور جناب زہرہ کے فرزند امام رضا آئے ہوئے ہیں کہتا ہے جلوہ افروز ممبر تھے آٹھ میں تاجدار امامت و ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام کہتا ہے میں گیا سلام جواب سلام ہوا امام کے پہلو میں ایک تشت پڑا تھا امام نے ید مبارک اٹھایا اور بغیر مانگے مجھے کچھ عطا کیا چونکہ یہ قریم ابن قریم ہے جب ان مانگے عطا کرتے ہیں مومنین کرام کہتا ہے میں نے دیکھا تو وہ خجوریں تھی اب دانے گینے احساب کیا تو تعداد تھی سترا میں نے کہا آقا اضافہ کیجئے آقا نے فرمایا اگر خام میں میرے چتے امجد محمد مصطفیٰ نے اضافہ کیا ہوتا رضا بھی اضافہ کر دیتا حیدری یعنی یہ اضافہ نہیں کرتے نہ اقوال میں اضافہ کرتے ہیں نہ احادیث میں نہ قرآن میں اضافہ کرتے ہیں نہ دین میں تعریف کرتے ہیں تغیر کرتے ہیں نہ شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں جو کچھ انہیں وہاں سے ملتا ہے امین اور صادق بن کے منوان بغیر تغیر کے امت تک پہنچانے ہیں اور سامین مہترم خاص توجہات کا طالب ہوں جس شریعت میں معصوم کو تبدیلی کا حق حاصل نہیں ہے اس محمد مصطفیٰ کی پہچائی ہوئی اور ابلاد کی ہوئی شریعت میں تبدیلی کا حق کسی ایرے غیرے مسلمان کو بھی نہیں ہے جو شریعت وہاں سے جیسی ملی ہے اسلام یہ ہے ایمان یہ ہے کہ منوان ویسے تسلیم کرنا پڑے گی اب جو قیاس کرے گا جو مرضی کرے گا وہ کیا ہوگا اول منقاسہ ابلیس سب سے پہلا قیاس کس نے کیا تھا ابلیس بس ہمارا ہم بندے ہیں ہم غلام ہیں اور بندگی عظیم ترین جوہر ہے وہ عزیز ترین اور عظیم ترین جوہر ہے عزیز آن مہترم بندگی کہ جو محمد مصطفیٰ کو رات و رات میراج تک لے گئے کیا پڑھتے ہیں آپ قرآن میں سبحان اللہ اسر بے عبد ہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الامصاف پاک ہے وہ ذات یہ نہیں فرمایا بے نبی بے خاتم بے رسول بے بلکہ فرمایا بے عبد ہی پاکیزہ اور مبرہ ہے وہ ذات کہ جو رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد حق تک لے گئے اور پھر تشاؤد میں اب کیا پڑھتے ہیں اتنا عظیم ترین جوہر ہے بندگی ہم نے بندگی کرنی ہے عبودیت کرنی ہے معبود وہ ہے ہم بندے ہیں بس سار تسلیم خام کر کے احسن انتبارک اللذی بید الملک وہو علا کل شئ قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن اعمال اللہ نے کس لیے لپ لباب آیت کا بتا رہا ہوں مفہوم انس کر دیتا ہوں عزیز عانی مدرم کس لیے اللہ نے خلق فرمایا تاکہ ہم بہترین عمل بہترین بندگی سن انجام دے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بندوں کو گائنات میں پھیجا انسان بنا کے پھیجا اور محمد مصطفہ جیسا عظیم رہبر عظیم سرپرست عظیم حادی عطا کیا کون ہے لقد کون لگ رسول اللہ ازو تن حسنا میرا محبوب جو ہے یہ فقط رسول ہے گلیوں میں جا کے نعرہ لگانا بیان دلیل ہے اس لئے عزیز ان مہدرم لیکن اللہ تعالیٰ فقط نعروں کا تقاضی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بہترین غلامی اور بہترین بندگی کا تقاضی کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ کو تمہارے لئے عزوان قرار دیا ہے یا علیہ یہ میلاد کیوں یہ جشن کیوں یہ نعرے کیوں تاکہ تم محمد مصطفیٰ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسن تاکہ تم سمجھو کہ ہمارے لئے بہترین نمول عمل کوئی کھلاڑی نہیں ہے کوئی ریسلر نہیں ہے کوئی مولوی خطیب اور شاعر نہیں ہے تمہارے لئے اگر کوئی بہترین نمول عمل ہے تو آمن کا لال ہے زہرہ کا بابا ہے تاکہ تم اسی صیرت میں عمل کرو تم بندگی کرو اس کی اس کا کہا مانو اس کا حکم مانو اور کہنے والوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم تم سے محبت کرتے ہیں آواز خدرت آئی قل اے میرا حبیب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو دلیل دو دلیل کونسی ہے فتبعونی میری انتباع کرو اگر تم میری انتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا فقط یہ نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرو اور آمنہ کلال کا دامن چھوڑ دو اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ بار ماشاءاللہ ابھی میرے خیال سے بڑا خطیب بھی باقی ہے بڑا خطیب سمجھ دے ہو نا ودہ خطیب ودہ خطیب تنہی ٹھوئے ہوسی ودہ خطیب دیکھ دی صورت اچھ مل دے دیکھ دی جیڑی چیز ہو دی وہ کو سان دیں ودہ خطیب تو اس لئے میں آپ کو زیادہ دیر ظہور بھائی زحمت نہیں دوں گا اچھا میں آرز کر سمجھ تو آ رہی گی میری گزارش کی کسی حدیث میں آیا کہ اللہ نے مختصر کر رہا ہوں اللہ نے سب سے پہلے نور مصفیٰ کو خلق کیا سب سے پہلے انوار محمد وآل محمد ان پاکیز انوار کو خلق کیا پھر آیا نو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے تختی کو خلق کیا اب ظاہران اختلاف نظر آتا ہے جب علماء نے سلسلہ سند کی تحقیق کی علماء رجال علماء دیرائی علماء حدیث جب بیٹھے اور کنگالہ سلسلہ سند تو ہر حدیث اپنی جگہ پہ مستنق تھی کچھ علماء پریشان ہوئے بعض برجستہ علماء نے تفسیر اور تشریح بیان کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر حدیث ہر جگہ پہ بہترین حدیث ہے اور سلسلہ سند رکھتی ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے ایک ہی ذات محمد کو کبھی نور کہا گیا کبھی کلم کہا گیا کبھی لہو کہا گیا کبھی آقل کہا گیا کیوں سرابہ آقل اگر کوئی ہے تو محمد کو صفحہ ہے اور قلم انبی زبان فصیح ترین زبان ہے عزیز آنے مہت ہمارے ہاں قلم ایک خاص قسم کی شاقل کو کہتے ہے ایک خاص قسم کی چیز مثلا پین ہے یا قلم ہے یا پینسل ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں خودگار کو یہ قلم ہے عربی میں حال اس چیز کو قلم کہتے ہے جس کے ذریعے اسی چیز پر کوئی نقش ابرے لا ہو ہم اپنی زبان میں ایک خاص قسم اوپر آویزہ ہوتی ہے یا امام بارگاہوں کے درواز اوپر آویزہ ہوتی ہے اسے کہتے ہم تختی یا بچپن میں ہم تختی پر لکھا کرتے تھے آج کا تو میرے خیل سے ختم ہو گئی ہے لکڑی کی خاص قسم کی تختی لیکن عربی میں ہر اس چیز کو سامین اگرام یہ قادر عربی میں لہ ہر اس چیز کو کہتے ہے تختی جس پر کوئی نقص عمر علماء فرمیتے ذات محمد کو قلم کہا بیاء ذات محمد کا جہاں اسے گذر ہوا وہاں نقص توحید عمر اور محمد کو اللہ نے وجود عقا کیا کہ محمد مصطفہ کو دیکھتے تھے اور قلمہ توحید کا پڑھتے تھے یا علی اللہ سلوات پنے شاہ صاحب کی صحت و سلامتی اور تولے عمر کری اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد 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 گبرات نہیں گئے نا بھئی ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لیں اجادت مزاہم میں نہیں ہوں گا عزیزان مہترم اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا پھر اس کریم پروردگار نے بارہ ہجابات خلق فرمائے ہجاب حیبت ہجاب منت سارے نہیں گنوا ہجاب حیبت ہجاب وقت اتنا نہیں ہے ہجاب غیبت ہجاب منت ہجاب حیبت ہجاب رفعت ہجاب شفاعت ہجاب عبادت اللہ مہترم نور محمد مصطفیٰ پہلے ہجاب نے کئی ہزار سال تک تسبیح تقدی خالق بیان کرتا رہا پھر دوسرے ہجاب پھر دیسرے ہجاب نے بارہ ہجاب آج سے جب باہر آیا نور مصطفیٰ پھر اللہ نے بارہ سمندر خلق کیے پھر ان بارہ بیہار میں سمندر سے باہر آیا نور مصطفیٰ پھر آواز قدرت آئی آئے محمد مصطفیٰ اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں نے تجھے مجتبہ بنایا ہے چونہ ہوا بنایا ہے اگر تجھے پیدا نہ کرتا آدم کو خلق نہ کرتا نور کو خلق نہ کرتا عمرہ خلیل اللہ کو خلق نہ کرتا مرسا کو خلق نہ کرتا عیسا کو خلق نہ کرتا اور صاحب بحار عنوار اللہ مجلسی نے تحریر فرمایا اب نور محمد مصطفیٰ کو مخاطق کر کے پردگار نے فرمایا اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا نہ کرتا پوری کائنات کو خلق نہ کرتا لہو کو خلق نہ کرتا اور پھر فرمایا اے مرتضی اے مصطفیٰ لولا فادمہ لبا خلق تو ممہ اگر زہرا کو پیدا کر نہ کرتا اے مرتضی نہ تجھے پیدا کرتا اے مصطفیٰ نہ تجھے پیدا کرتا اب پھر یہ نور کئی ہزار سال تک زوف شات نہیں کرتا رہا آسمان پیر پھر پروردگار عالم نے اسے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا اسی طرح مختلف اسلاب الشامخہ و ارحام المتہارہ سے ہوتا ہوا یہ نور جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی تک پہنچا تو اس پروردگار عالم نے اپنی مشیعت اور قدرت سے اس نور کے دو حصے حصہ حضرت ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا ایک حصہ ایک عام الفیل کو عام الفیل سمجھتے ہیں عربی میں عام کہتے ہیں سال کو فیل کہتے ہیں ہاتھی کو ہاتھیوں والا سال اب وضاحت کا وقت نہیں گرمی بھی ہے رات کا وقت بھی ہے اور شاہ صاحب نے بھی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے قلوب کو انشاءاللہ منور کرنا ہے ذکر محمد وعال محمد سے تو زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دیتا عام الفیل سمجھتے ہیں جانتے ہیں تاریخ جانتے ہیں ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ صاحبان دانش تشریف فرما ہیں اچھا میں مختصرا عرض کرتا چلا جاؤں چونکہ ادامہ وقت میں گجائش بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ زحمت دینا مقصود بھی نہیں ہے اس لئے میں بہت مختصر انداز میں احباب کو پہنچانا چاہتا ہوں کسی مقام پر توجہ عبرہ جانتے ہیں عبرے کو یہ چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کو کعبہ کو مسمار کر دوں اس نے کیا کیا ہاتھیوں کو آئے آپ نے سپاہیوں کے ذریعے اونٹ جیسے بھی آئے نا حضرت حاشم تو کہا کہ میرے اونٹ تیرے سپاہی چھوڑا کے لے آئیں کہنے لگا واہ بھئی آپ کیسے متولی ہیں کعبے کے چونکہ کعبے کے متولی کون تھے حضرت حاشم تھے اس وقت تو حضرت حاشم ان کو کہا جاتا تھا مت مت تیر مت تیر کسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھانا کھلانے والا ہو رہا جو بچ جائے پھر پریندوں کے آگے پھینک دے اور صوبت تسا کھانے ہے نا صوبت تسا کھان دے صوبت صوبت دیکھوا دیں صوبت ماشاءاللہ دیر اسمائیل خان دی بکھر دی پہلے اس کی بویاد حضرت حاشم نے ڈالی تھی ایران میں کچھ عرصہ پہلے محرم سے پہلے جب تھا میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت حاشم کیا کرتے تھے یہی چوری جسے آب گوشت کہتے فارسی میں اس کو آب گوشت میں نان فارسی میں روٹی کو کہتے اس میں مخلوط کر چوری بنا کھلاتے تھے حاجیوں کو جو مہمان ہوا کرتے تھے حضرت حاشم جب آئے اور کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو کہنے لگا کعبے کی فکر نہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو رئیس المواہدین نے کائنات کی قیمت کا جملہ کہا فرمایا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک اس مالک اللہ ہے میں جانتا ہوں اور اونٹ جانتے ہے اور وہ دھار جانے اور اس کا مالک اللہ جانے اچھا آپ اس نے ہاتھیوں کو بھیجا ادھر پروردگار کا پروگرام تھا اللہ نے چھوٹے چھوٹے فوجی ابابیل ایک کالی سی فوج کالی سا لشکر کالی سی آنڈھی بھیجی اور اللہ نے ایٹم بم تھمائے ان کے ہاتھوں میں پنجوں میں چوچوں میں اور جیسے وہ چھوڑتے تھے جس کے ہاتھ پہ لگتا تھا اس کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا اور پروردگار نے نقشہ کیوں بیان کیا فرمایا تم نے ہاتھی کیا جیسے چلا ہوا پھوسا ہوتا ہے اب اسی سال پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجا وہ ایک نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا تھا وہ ایک عام الفیل کو محمد مصطفیٰ کی شکل میں کائنات کا رسول بن کے دنیا کے سامنے آیا اور دوسرا نور پروردگار عالم نے جو حضرت ابو طالب حضرت عمران کی پیشانی میں رکھا تھا وہ تیرا رجب المرجب اللہ کے گھر سے علی ولی اللہ کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا ایک نور کو پروردگار نے تاج نبویت اور رسالت پہنا کے پوری کائنات کے انبیاء اور پوری کائنات کا سردار قرار دیا اور دوسرے نور کو اس اللہ نے تاج امام تو ولایت بنا کے محمد مصطفیٰ کے بعد انبیاء کا سردار بنا دیا اولیاء کا سردار بنا دیا اللہ حضرت یا رسول اللہ یا علی اللہ السلام پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ ہمارے نبی کو شافر روز جزا وجہ تخلیق کائنات ختمی مرتبت کو بہت بلند مقام عطا کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو کس کا آمنہ کلال کا گھمرا گئے ہو بھئی بس میں چھوڑے رہا پروردگار فرماتے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں تو کیا جانے لیلت قدر یعنی شب قدر قدر والی رات ہے کیا یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے پروردگار کیوں آواز قدرت آتی ہے یہ عام رات نہیں ہے اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے پروردگار جس رات میں تو قرآن کو نازل کرے وہ رات عام رات نہیں رہتی ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی تو کتنا مقام عطا کیا ہوگا جس ذات پر قرآن نازل کر دیا اور تو خود فرماتا ہے لَوَنزَلْنَا حَوزَلْ قُرْآن عَلَى جَبَلِ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر تُو دیکھتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اپنی جگہ چھوڑ دیتے سامینِ محضرم ذرا قلبِ مصطفیٰ کی مضبوطی کا اندازہ کیجئے پوری قرآن نازل ہوتا رہا عزتِ مصطفیٰ میں کمی نہیں عزواتِ مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا جلا گیا اور وہ اللہ یا علیہ یا رسول اللہ یا علی اللہ مرحبا 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 یا علی اللہ اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں قرآن سے آپ کو رسول اکرم کی شان سنو کہ قرآن نے آپ کے نبی کا نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہی نہیں رہتا اگر کوئی فقط ان کی رزالت یا نبوت میں شک کرے مسلمان ہی نہیں رہتا عزیزانِ محترم اللہ تعالیٰ ہے محمود محمود کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اور رسول اکرم کا اسمِ گرامی جو معروف ہے وہ ہے محمد اور محمد کا مادہ کیا ہے حمد یعنی محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے آپ کو محمود بھی کہا جو محمد مصطفیٰ کا بھی نام ہے محمود محمد بھی ہے حامد بھی ہے اور احمد بھی ہے یعنی اس مادے سے محمد مصطفیٰ کو بہت اسماع اللہ نے عطا کیے چونکہ حامد مادہ ہے سنا اور تعریف سے عزیزان محترم محمد کسے کہتے ہیں محمد مفعول ہے اور احمد کیا ہے تفضیل ہے بس اس کا ترجمہ آسان ترجمہ یوں کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آخری بندے تک سر اٹھانا آخری جملہ اور اجازت طلب کر پوری کائنات جس کی تعریف کرے جو سب زمین اور آسمان جتنی مخلوقات ہیں اور زمین اور آسمان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جس کی تسبیح کرے سامین محترم جس کی حامد کرے جس کی تعریف کرے اسے محمود کہا جاتا ہے اور محمود خود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محمد مصطفی یعنی نبی صادق و حضرت چھٹے تاجدار ولایت امام امام صادق اب دامن وقت میں غصت اور گجائش بار بار تقرار کرتا اچھا لگتا بندہ عزیز عنہ محترم دامن وقت میں گجائش نہیں خدا تعالی مؤمنین کو یہ توفیق اتا فرمائے کہ امام صادق کی سیرت کو سمجھ نے کے لیے رسول اللہ کی سیرت اور ان کے فضائل کو اگرچہ سمجھ میں نہیں آتے لیکن کسی حد تک ہماری کوشش ہمارا کام ہے کوشش کرنا خدا تعالی مؤمنین کو یہ توفیق دے کے سیمینار باقیدہ منعقد کیے جائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گجائش نہیں ہے بس اتنا عرض کرتا ہوں اگر اللہ نے ہمیں رہبر اور حادی امین اور صادق عطا کیے ہیں تو غلام رسول اور غلام امام کو بھی امین اور صادق ہونا چاہیے خدا من تعالی ہمیں محمد مصطفی محمد مصطفی اور ان کی پاکیزہ آل اطحار کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ وابستہ رکھے ان کے دامند کے ساتھ پاکیزہ دامند کے ساتھ اور محمد واری محمد کے ساتھ محشور فرمائے جاشن کی قبولیت کے لیے اور جن جن مؤمنین نے مسلمین نے شیعہ سنی احباب نے اس جاشن میں دام درہ میں سخن قدم حصہ لیا اور جن مؤمنین کے بالخصوص حاضرین کے مرہوم ہو چکے ہیں جو ہوائج شریعہ رکھتے ہیں مرہومین کی مغفرت کے لیے اور ہوائج شریعہ کی برآوری کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے گرمی کی شدت میں نرمی کے لیے رزق میں اضافے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان جن مشکلات سے دو چار ہے نبرد آزمہ ہے ان کے خاچمے اور دوری کے لیے باعواز بلنتر صلو اللہ ہے نب نارے تقبیر نارے نارے نسالہ نارے حدیر حسینیت یزیدیت بابا بابا دلاثر صلوات دلاثر چونکہ میں اخیل نتصبر ہوں جو پیراتر ہم رہ گئے ہیں آجید ڈالہ، تھنگولاہ عرضہ صلوات زوران اولاد باشیر حسین، امان بلالہ، منوار اولاد، تصوار اولاد خاتم سن، نظیر حسین، روز برکسوس میرے انتائی پہتا برخصوص راکھیں مہجم والا نامتیار سنسا انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی خوبت کے ساتھ ان کو اس رشتے کے رہے اللہ ان کی تفیقات اپنے جاتا فرمائے محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان اللہ اس کو شفایہ اپنے اپنے جاتا فرمائے خران یقیم میں سور محمد میں اشار دلتا ہے کہ ہر چیز کا وہی خالق ہے اس کے سواب اپنے جاتا نہیں دعا اللہ افتماع کے برومین کے گناہ بافت ہوئے اب سب کی تفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ حسین کی عطا ہے جہاں کے دل کو چیند ہے یہ حسین کی عطا ہے جہاں کے دل کو چیند ہے لاکھوں یزید